شراب اور جوئے کی حرمت کی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا اشار ہے یسألون کان الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیرون منافع الناس ویسمو ما اکبر من نفعیما لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہیں دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے اس سے معلوم ہوا کہ حرام چیزیں ضرر رسا ہیں اور اس کا ضرر اس کے نفع سے ان کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ ہے اب ضرر چاہے جسمانی ہو یا اخلاقی ہو یا اس ضرر کا تعلق دین اور عقیدے سے ہو چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے شرک اور جوئے کے بارے میں بتایا کہ ان کا گناہ اور نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے چنانچہ آج شراب اور دیگر نشاہ اور چیزوں کی مذلت اور اس سے آدمی کی عقل جیسی قیمتی چیز پر پردہ پڑ جاتا ہے اور ہوشا ہواس وہ کھو دیتا ہے اس کے موسیق کیا نکلنا آئے اسے کچھ خبر نہیں ہوتی وہ گالی اور ولفول بگتا ہے گندی نالیوں میں پڑا رہتا ہے اپنی بیوی کو تناق دے دیتا ہے بانوچوں کو مارتا پیٹتا ہے کسی کو قصر کر دیتا ہے ماں اور بیوی میں تمیز نہیں کر پاتا یہاں تک کہ ماں اور بہنٹ سے حرام کاری کر ڈالتا ہے اس کی صحیح تندرستی برباد ہو جاتی ہے مال و دولت تمہ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جوا میں بھی انسان اپنا مال و دولت ہار جاتا ہے گھر بار ہار جاتا ہے بلکہ بساوقات بیوی بچوں تک کو ہار جاتا ہے اور پھر کفی افسوس ملنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے